اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر دنان علیہ السلام آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے بھائی میری پہلے تو ریکویسٹ کرتا ہوں جو میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میری چینل کو سب سے کنیب کر لیں اور بیل کا بٹن ہے وہ دبا دیں جیسے ہی اچھے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی معلومات ویڈیو انشاءاللہ آپ تک مہنچتی رہے گی آج میں جو ٹاپک لائے ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل سندیوں کی آمد آمد ہے کافی بھائیوں کا یہ فون ہے وارس اپ پہ رابطہ کیا انہوں نے کہ دارس اپ ہمارے کو توٹکا بتا دے گریجو توٹکا بتا دے کہ جس میں ہمیں سندی بھی آ رہی ہے اور مردانہ طاقت کا بھی اشو آ رہا ہے کمزوری طاقت پاور بھی اوکی ہو جائے تو میں نے کہا کہ یہ اس کیلئے چلے ویڈیو بنا لیتے ہیں سب بھائیوں کے فیدہ ہو جائے گا جو بچارے صاحبی حصیت نہیں ہیں دعائی نہیں مگوا سکتے دعائی نہیں لے سکتے نہ بنا سکتے ہیں ان کے لیے بہت ہوتا بردست ٹوٹکا ہے انسان جسم میں کمزور اس وقت ہوتا ہے جب انسان میں اندر قوت مدافع ختم ہوتی ہے قوت مدافع تب ختم ہوتی ہے کہ انسان زیادہ تھکان زیادہ ہمیسٹری کرنے کی وجہ سے زیادہ ہاتھ کا استعمال کرنے کی وجہ سے زیادہ ویکنس کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یا کسی بخار کی فیور کی وجہ سے ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر طرح سے کمزور ہو جاتا ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے یہ ایک ایسا ٹوٹکا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر ایج کا ستارہ سال سے لے کے سو سال تک بندہ بھی بابا بھی اس کو کھا سکتا ہے تو آپ کو یہ نسکہ بتاتا ہوں جو آپ کے اندر ایک بجلی جیسا کرنٹ پیدا کرے گا طاقت پیدا کرے گی پاور پیدا کرے گی اور آپ ایک پرفیکٹ جیسے مرد ہوتا ہے وہ ہوا بنے گی عزوے خاص میں فل سختی آئے گی ٹیمک بنے گی رگیں کھلے گی اور بہت کچھ اس میں بہت زیادہ فیدہ ہے کیونکہ جو ایٹم میں بتانے جا رہا ہوں یہ وہ ایٹم ہے یہ وہ چیز ہے کہ کوئی حکیم اس کو نہیں جھٹلا سکتا کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں ایدے مسلمان ٹھیک ہے یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آ چکا ہے شید کا اور کلونجی کا ٹھیک ہے میرے بھائی یہ دو چیزیں ایک آپ نے کلونجی لینی ہے ایک چھٹکی کلونجی کی لینی ہے ایک چھٹکی ٹھیک ہے اور ایک چمہ چائے والا شید لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے آپس میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد لیپ کرنے کے بعد آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو لینا ہے اثر کی ٹائم لیلیں چار بجے دن کو لیلیں نیم گرم دودھ کے ساتھ جب نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ اس کو ایک چھٹکی کھلونجی کی ایک چائے والا چمہ شہد کا آپس میں مکس کر کے اگر چار بجے دوپیر کو آپ چار بجے اثر ٹائم کو کھاتے ہیں نا تو آپ یقین مانیں کہ سات دن کا استعمال کریں سات دن سات دن بعد آپ خود کہیں گے کہ سات دن پہلے ہماری کیا طاقت تھی اور سات دن بعد اب کیا طاقت ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کی سوچ ہے لیکن اگر یہ آپ استعمال کر کے سات دن بعد نیچے کومنٹس آپ خود لکھیں گے کومنٹس میں آپ لوگ خود لکھیں گے کہ دارتا واقعی شہد شفاہ ہے موت کے علاوہ ٹھیک ہے کلونجی موت کے علاوہ ہر مرض کی دعا ہے ٹھیک ہے اور شہد میں شفاہ لگ رکھئے تو یہ دو چیزیں جو پرفیکٹ چیزیں ہیں یہ بابے کو بھی سو سالہ بابے کو بھی جوان بنا دیتے یہ ایسی چیزیں ہیں یہ اس کا میں نے دینا تھا فی سبیل اللہ اور صدقہ جالیہ دینا تھا ہمارے پاس جو لوگ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتے ہیں بہت زیادہ پرسان حال ہوتے ہیں اولادیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ مرضانہ کمزوری ہو گئی ہوتی ہیں ہمارے پاس بڑھیں اس کے پڑھیں ہمارے کلینک میں ہم ایتر سے بھیجتے رہتے ہیں مشکل نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ روکٹ صفوف تھا زندگی صفوف تھا مغلیہ صفوف تھا اور اس میں تلاہ تھے ایکشن تلاہ تھا تلاہ نمبر ون تھا تلاہ نمبر دو تھا اور مغلیہ مرضانہ تلاہ تھا زندگی تلاہ تھا ناس پر موٹر رمضہ کرنے کے لیے وہ بھی حملے بنائے ہوئے ہیں ہمارے کلینک پہ مہنگے سے مہنگے نسکے بھی بنتے ہیں یہ ٹوٹکا ان بھائیوں کے لیے جو غریب ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں جو صدقہ جاریہ پہ میں نے یہ چیز بنائی تھی کہ میں نے ان بھائیوں کے لیے جو بھائی بلکل ہی خستہ حال تھے ان کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں کہ وہ یہ استعمال کریں گے ایک چھٹکی کلونجیر کی غور سے سن لیں ایک چمہ چائے والا شہد کا مکس کر کے یہ آپ نے لینا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے دوپیر کو یا اثر کو چار بجے لینا ہے اس کے بعد آپ نے شام کا کھانا کھانے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی پہ ہے لیکن یہ جب استعمال کریں گے سات دن تو استعمال کریں سات دن گن کر پھر سات دن بعد آپ مجھے رضاڑ دیں کوئی میٹس میں لکھیں گے کہ دار صاحب اس کا ہمیں الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ تو اللہ صحفظت فیدہ ہوا ہے تو کافی بھائی ہوتے ہیں کافی لوگ ہوتے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں ورسا پہ کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہی ہوتی ہے نیچے نمبر میرا دیا گیا ورسا پہ 0306 کوئی مسئلہ لینا ہو کوئی زنانہ مردانہ بانپن کا زنانہ مردانہ ان کے جو ہے عزوے خاص کا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا بھی ٹھیک ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بات رازداری کے ساتھ سنی جائے گی سمجھائی جائے گی اور سمجھائی بھی جائے گی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ